سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کا اٹھاون صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس منصور علی شاہ کا دو صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی جاری اکثریتی فیصلے میں میری آجزانہ رائے میں آئینی سکیم کے خلاف ہے آئین کے مطابق ریاست اپنی طاقت اور اختیار عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی اکثریتی فیصلہ اختیارات کے ٹرائکوٹومی کے اصول کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا جسٹس منصور علی شاہ کا یہ اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عدیل صرف راستے جی عدیل یہ جو اختلافی نوٹ ہے اور جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بلکل سپریم کورٹ پاکستان نے آج نیب ترامیم کا فیصلہ سنایا تھا اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو تقریباً اٹھاون صفات پر مشتمل ہے اور اس فیصلے کورٹ کی جسٹس عمر اطا بنیال نے تحریر کیا ہے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا صرف دو صفات پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ ہے جس میں کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں اپنے اس اختلافی نوٹ کے اندر کہ نئے ترمیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کرتا ہوں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے پارلیمنٹ ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے کہ اس میں سوال غیر قانونی ترمیم کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کا تھا دو دشتہ رات مجھے اکثریتی فیصلے سے متعلق آگاہ کیا گیا وقت کی کمی کے باید بالحال تفصیلی وجوہات بیان نہیں کر رہا ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اکثریتی فیصلہ جو جسٹس عمر اطا بنیال صاحب کی جانب سے تحریر کرتا ہے میری آجدانہ رائے میں آئینی سکین کے ہی خلاف ہے اور آئین کے مطابق ریاست اپنی طاقت اور اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی اکثریتی فیصلہ اختیارات کی ٹریکاٹومی کے اصول کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا اور اکثریتی فیصلہ پارلیمنٹ سے سیاسی بحث کو سپریم کورٹ منتقل کرنے کے ایک رکنے پارلیمنٹ یعنی چیئرمن پی ٹی آئی کے غیر آئینی مقصد کا شکار ہوا یہ کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اپنے اس مختصر اختلافی نوٹ میں دوسری جانب کی جسٹس عمر اطاب بنجال صاحب کے تحریر کردہ اس پیسے کے اندر جو نیب کی متعدد ترامیم ہیں ان کو کل ادم قرار دے کر اب جو ماضی کا آپ کہہ سکتے ہیں جو نیب کا قانون ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحال کیا ہے اور دوسری جانب سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کا 58 صفات پرویشنل تحریفی فیصلہ زاری کر دیا بہت شکریہ دیل آپ نے میں تفصیلات سے اگاہ کیا